اور پڑھتے آگے آپ ہنسا میں کتنے استدھار اس پر بات چیت کرتے ہیں پراغراس سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ اس پی نیتا فضل کھا کی تلاش تیس کر دی گئی ہے دیش درو کے آروپی نیتا فضل کھا کی تلاش تیس کر دی گئی ہے کرائم برانچ ایسٹی ایف کی تیمیں تلاش میں جوٹی ہٹالا انسا میں سامنے آیا ہے فضل کھا کا نام اکلے شیالو کے قریبی ہیں فضل کھا تصویر سامنے آئی تھی پراغراس کے گریلا باگ وارڈ سے پارشت ہے فضل کھا مانویندر ہمارے ساتھ اس خور پر زالہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے مانویندر تصویر سامنے آئی اور اس کے بعد اب جو ایک کرائم برانچ اور ایسٹی ایف کی تیم تلاش میں جوٹی ہوئی ہے فضل کھا کو لے کر فضل کھا کو تلاش کر رہی ہے اور جو ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ فضل کھا کے گرفتاری کے بعد کس اور سب سے نکل کر کے سامنے آ سکتے ہیں کس طرح سے پوری ساجی سچی گئی اور کس طرح سے سب سے اہم پروال یہ ہے کس طرح سے جو پتربی ہیں ان کو لڑکے ہیں ان کو اتھٹا کیا گیا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو باقاعدہ پیسے دے کر کے یہاں پر لائے گیا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ان کے پیسے اور کھانے پینے کا تمام بے کر کے یہاں پر لائے گیا تھا اور اس کے بعد یہ سب کی انسا پر کی سب جانت ٹیج ہو گئی ہے کہ فضل کھان کی سورے معاملے میں کیا بھونکتا ہے اور کس طرح سے سورے معاملے کو اس نے خلقایا تھا تو ایٹی ایس ایس کی ٹرائنگ گائنگ ٹی 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 میں پولیس ٹی میں لگا تھا اور فضل کھان کی تلاش میں جو گئی ہیں ٹھیک ہے مانوین تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت شکریہ جمعے کی نماز کے بعد کئی زلوں میں ہوئی انسا پر سیاسی بیان بازی بھی شروع ہو چکے کیابنٹ منتری نند گپال نندی للت پور پہنچے جاہاں انہوں نے ایس پی آدھیکش اکھلے شیادہ پر جمع کر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ اکھلے شیادہ منچین میں وشکولی کا کام کر رہے ہیں اور وہ ووڈ کے لئے اوسامہ بن لادین کو بھی اپنا آدھش بنا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایس پی آدھیکش اکھلے شیادہ نے حوالات میں یوکو کے پتائی کا ویڈیو شیئر کیا تھا امن چین میں بس بھولنے کا کام کرتے ہیں ان کی بچپنے کی ہر کوئی بچکانی باتیں اس پرکتی سے کیا امید کر سکتے ہیں جو اس ایون بوڈ کی لالچ میں یہ سب بیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی جنہ کو عادث بتا دیا ایون بوڈ کی لالچ میں لیکن جنتا جادرک ہے جنتا جانتی ہے ان کو جواب نہیں چکا ہے دو جار پائس کے چنان یہ اپنی جمین ہو چکے اپنی جمین بنانے کے لئے بلک کر رہے ہیں نوپر شرما کے بیان پردیش میں دو پاکش سامنے آئے ہیں پہلا وہ جو نوپر کے بیان کا سمرتن کر رہا ہے دوسرا پاکش نوپر شرما کا ویرود پردیشن کر رہا ہے وہاں یوپر سرکار میں منتری منوہر لال منوکوری کا بیان سامنے ہے جنہوں نے سمرتن کرتے وہ دکھائی دیئے دراصل گازیپور کے صدر کو اتاری علاقے میں کیندر سرکار کے آٹھ سال پورا ہونے پر کارکرم کا آجین ہو رہا تھا جس میں کیندر منتری ساریت یوپے کے منتری اور کئی بیجی پی نتا موجود تھے جانوں نے مودی سرکار کی اپلب دیا گناتوے نوپر شرما کو لے کر بھی بات کہی نوپر سرما نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں کیا ہے صحیح جواب دیا ہے صحیح جواب جو دیا ہے تو اس کے لیے سرکار سے ان کو الگ کر دیا گیا کہ اگر یہ غلط ہو نہیں تو غلط کے ساتھ ہی نہیں ہے ہم لوگ ستھ کے ساتھ ہی ہیں ستھ کا کام کرتے ہیں وہی کام ہم لوگ آج بھی کرتے ہیں اور خبر نوڑا سے جانڈ اپٹی سی ایم برجیش پاٹاک زلہ اسپتال کا اوچک نرکشن کرنے کے لئے پہنچ گئے نرکشن کے دوران کمیان ملنے پر اپٹی سی ایم ڈاکٹر اور کرمچاریوں پر جم کر برسے ہیں چار گھنٹے سے مریض کو علاج نہ ملنے پر جم کر فٹکار لگائے گئے اوچک نرکشن کے دوران ڈیوٹی رجسٹر میں بھی کامیان ملی ہیں بینہ اسپتال آئے کرمچاری کے ایڈوانس سائن ملنے پر بھی کرمچاریوں کو برجیش پاٹاک نے جم کر فٹکار لگائی ہے دیکھئے اور اس پیچ بڑی خبر ہم بتا دیں نوڑا میں گھو تسکروں کے ساتھ پولس کی مٹ پیڑ دیکھنے کو ملی ہے پڑی اور ایم کا بعد نوڑا میں گھو تسکروں کے ساتھ پولس کی مٹ پیڑ ایک بدپاش کو گولی لگی ہے کل چار گرفتار کیے گئے پندرہ سو کلو پرتبندت ماس پرامت کیا گیا ہے آر اوپیوں کے کئی ساتھی ابھی بھی فرار ہے 13 سیکچر اٹھاون میں یہ مٹ پیڑ دیکھنے کو ملی ہے پولس اور گھو تسکروں کے بیچ میں یہ مٹ پیڑ جس میں پندرہ سو کلو پرتبندت ماس پرامت ہوا ہے ساتھی ساتھ ایک بدپاش کو گولی لگی ہے کل چار بدپاش گرفتار کیے گئے ہیں گھازیاباد میں ایسو چی گرامیڑ اور موڈی نگر پولس کی بدپاشوں کے ساتھ مٹ پیڑ ہو گئے ایک بدپاش کے پیار میں گولی لگنے سے وہ گھائل ہو گیا ہے جسے علاج کے لئے اسپطال میں بھردی کرائے گا جبکہ ایک بدپاش موقع سے بھاگنے میں کامیاب ہوگا دونوں بدپاشوں پر ہاپڑ گھازیاباد دلی انسیار سمیت کئی مقدمے ان جگہوں پر درج ہیں پوستاش میں بدپاش نے بتایا کہ وہ چوری کی گاڑیوں کو بیہار میں بیچتے تھے اور سہارنپور سے بڑی خبر اجاز جمعے کی نماز کے بعد ہنسا کا کیس پترو اور ہیٹ سپیچ کو لے کر کاروائی لگاتار جاری ہے سہارنپور میں اب تک ایک سو تو